یہ اوسو کی ایک بہت ہی فیمس بک ہے جس کا نام ہے کہے کبیر دیوانہ اس کی کچھ لائنے ہیں دیکھنا پھر اس کتاب میں بدھ نے بتایا ہے کہ یہ دھیمل کوئی لوگ گالیاں دیتے ہیں کچھ بھدتے سبدوں کا پریوگ کرتے ہیں ہمارے لئے تو ہم کس پرکار سے ان پر رییکٹ کریں دیکھنا کیا لکھا ہوا اس کہانی کے مادم سے بدھ ایک گاؤں کے پاس سے گجرے ہیں لوگوں نے گالیاں دیں اپمان دیا بدھ نے کہا کیا کروں میں جاؤں اگر بات پوری ہو گئی ہو کیونکہ دوسرے گاؤں مجھے جلدی پہنچنا ہے لوگوں نے کہایا کوئی بات نہ تھی ہم نے بھدے سے بھدے سبدوں کا پریوگ کیا کیا تم بہرے ہو گئے ہو کیا تم نے سنا نہیں بدھ نے کہا کہ سن رہا ہوں پورے گوھر سے سن رہا ہوں اس طرح سن رہا ہوں جیسے پہلے میں نے کبھی نہ سنا تھا لیکن تم جرہ دیر کر کے آئے دس سال پہلے آنا تھا اب میں جگ گئے ہوں چوروں کے بھیتر گھسنے کا موقع نہ رہا تم گالی دیتے رہو میں دیکھتا رہو گالی میرے تک آتی ہے اور لوٹ جاتی ہے گراہک موجود نہیں ہے تم دکاندار ہو تمہیں جو بیچنا ہے تم لے آئے ہو لیکن گراہک موجود نہیں ہے گراہک دس سال ہوئے مر گیا پیچھے کے گاؤں میں کچھ لوگ مٹھائیاں لائے تھے میرا پیٹ بھرا تھا تو میں نے ان سے کہا واپس لے جاؤ میں تم سے پوچھتا ہوں وہ کیا کریں گے کسی نے بھیڑ سے کہا جا کر گاؤں میں بار دیں گے کھا لیں گے بدھ نے کہا تم کیا کرو گے تم گالیوں کو تھال سجا کر لائے ہو میرا پیٹ بھرا ہے دس سال سے بھر گیا ہے تم جرہ دیر کر کے آئے اب تم کیا کرو گے ان گالیوں کو واپس لے جاؤ گے باٹو گے یا خود کھاؤ گے میں نہیں لیتا تم گلت آدمی کے پاس آ گئے اور جب تک میں نہ لوں تم کیسے گالی دے سکتے ہو دینا تمہارے ہاتھ میں ہے لینے کی مالکتہ تو صدا میرے ہاتھ میں ہے دینے سے تو پورا نہیں ہو جاتا واہ تو ادھوری پکی ہے باٹو گے 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 باٹو گے